لبے کا یا حسین سر نگوہوں نے نہ دیں گے پرچمیں آباس کو دستہ حیدری کی جانب سے یہ ایک سو دس سالہ یہ یادگار ہے شبہ داری کی اس کو ایک سو دس سال بزر چکے ہیں اور ایک سو دس سالہ یہ یادگار ملائی جا رہی ہے اور آپ حضرت کو امانو ہوگا کہ مولا علی کے علم و عادات کے لہاتے عدد بھی ایک سو دس مولا علی کے عادات کے لہاتے وہ بھی ایک سو دس ہیں کیونکہ عین کے ستر لام کے تیس توئے سو اور یہ کے دس توئے ایک سو دس تو علی کے عدد بھی ایک سو دس ہے جن کو جتنی ہوئے جن میں نے حضرت میں اس کو تعاول فرمایا اور جن میں نے حضرت فرمائی ہے انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی حجر ملے گا انشاءاللہ ان کو آخر میں بھی ملے گا اور یاد رکھے کہ عدداری کے اوپر جو رخم جو ہے وہ لگتی ہے اس کو کبھی یہ نہ کہنا چاہیے کہ خرچ ہو گیا عدداری پر کبھی خرچ نہیں ہوتا خرچ وہ چیز ہوتی ہے جو واپس نہ ملے خرچ وہ چیز ہوتی ہے جو واپس نہ ملے اس کو کہتا ہے خرچ ہو گیا اور اگر آپ نے بینک کے اندر دس ہزار اوپر فکس ریپازیٹ رکھ دیئے تو اس کو آپ کہیں کہ میرے دس ہزار خرچ ہو گئے آپ نے دس ہزار اگر فکس ریپازیٹ رکھے بینک میں تو کیا کہیں کہ خرچ ہو گئے میرے دس ہزار نہیں خرچ کہ لہذا اسے مال نہیں ہوگا بلکہ آپ کہیں کہ محفوظ ہو گئے اور جب دس سات بات ملے گے تو وہ دگنے ہو کر ملے گے یہ دنیا بھی بینک ہوتے ہیں کہ اگر محفوظ کر دیا جائے سرمایہ تو دگنے ہو کر ملتے ہیں لیکن جو الہی بینک ہے اس میں اگر سرمایہ محفوظ ہو تو کم از کم دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ اور اگر اللہ کی مشیعت ہو تو بے حساب ملتا ہے ایک سلامات بیتے ہیں جو الہی بینک ہے جو الہی بینک ہے جو الہی بینک ہے جو الہی بینک ہے یہ سرمایہ خرچ ہوا ہے انشاءاللہ اور بے حساب حضرت کی طرف سے اور یہ سرمایہ محفوظ ہے بے حساب دگا جنہاں انشاءاللہ اور ساہر ہے کہ ماشاءاللہ یہ شب داری انجمنوں کی ہے لہذا وہ دنبی مجنس کی وجہش نہیں ہے لہذا مختصر طور پر ارس کرنا ہے اور آئے کریمہ اس کو منتخب کیا وہ یوں تو قرآن مجید کے ہر آیت بنیادی ہے جس آیت کو بھی آپ پڑھئیں ایسا لگا ہے کہ یہی آیت ہی بنیادی ہے قرآن کی عجیب خصوصیت ہے کہ چھہہہزار چھہہسو چھہہسٹھ آیتیں پیار کی گئی جو آیت پڑھئی ہے لگا کہ یہی بنیادی ہے اسی طرح سے یہ آئے کریمہ دی یہ بنیادی ہے سب کے حاملے جس میں اعلان ہونا ہے کہ انہا علیلہ خدا پہ انہا لنا لالآخرت ورعولا قدرت فیضہ کو نے اعلان فرما دیا کہ ہدایت کے تمہداری ہمارے اوپر ہے اور حادی اور رہمر اور رہنماء ہم رہے دیں گے یہ قدرت قصہ سے فیصلہ کن اعلان جس میں عذر سے عبد تک کبھی تبدیلی نہیں آئے گی ایک سروات بھی دیں اللہ دیکھیں اللہ نے کائنات کے خلق فرمایا تو اس کا یہ فرید رہویت تھا کہ وہ ہدایت کا بھی اتضام فرمائے لہذا کائنات کی ہر شئے کی ہدایت کے اتضام اللہ کی طرح سے ہے کوئی شئے ایسے نہیں ہے جس کی ہدایت اللہ نے نہ فرمائی ہو چاہے اس کو جان ہو چاہے جان نہ ہو چاہے اس میں اقل ہو چاہے اقل نہ ہو چاہے اس میں فہم ہو چاہے نہ ہو چاہے اس میں اضرات ہو چاہے نہ ہو چاہے اس میں حص ہو چاہے نہ ہو چاہے اس میں روح ہو چاہے نہ ہو ہر شئے کی ہدایت کے اتضام اللہ کی طرح سے ہے جو بے جان شیعہ ہیں بظاہر بے جان ہیں ان میں بھی اللہ کی طرح سے ان کی بھی ہدایت کے اتضام ہے اسی لیے جب فیرون کے دربار میں جناب مرسا تشیب لے گئے تو فیرون نے پوچھا کہ اپنے رب کا اور اپنے خدا کا تعرف تو کرواؤ کہ وہ رب ہے کون وہ خدا ہے کون تو جناب ابن صلی اللہ نے دوام دیا وہ آج کی قرآن محفوظ ہے آپ نے فرمایا میرا اللہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شئے کو پیدا کیا تو اس کی ہدایت فرمائے اس کا مطلب کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس کی ہدایت کی انتظام اللہ نے نہ فرمایا ہو لیکن علماء بتاتے ہیں کہ جو بظاہر بے جار اشیاں ہیں ان کی ہدایت قہری ہے اور ان کے وجود ان کی ہدایت ہے جیسے کوئی بھی زمین سا خواہ پورتا ہے تو کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے آسمان سے جو پانی برستا ہے یعنی کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے آپ دیکھیں کہ جب یہی قطرہ آبیر نیسا بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہی قطرہ سمندر پر گرتا ہے تو سمندر کا سینہ چیرتا و صدق کے دہر تک پہن جاتا ہے اور وہیں موٹی بن جاتا ہے کوئی فطری وحی ہے جو بہت توجہ بہت کم وقت پر بات مکمل کرنا ہے تو بہت توجہ کا تعلیم ہوں آپ دیکھیں کہ جب بارش سمندر پر ہو جائے دریہ پر ہو جائے تالا پر ہو جائے گھر میں کئی حوز ہو اس کے اوپر ہو تو جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو فورا وہ پانی میں گھل جاتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہو اور ہو اس کے اوپر بارش کے قطرے تہر رہے ہیں اوپر اوپر یہ کبھی دیکھا ہے کہ بارش کے قطرے اوپر تہر رہے ہیں نہیں جیسے گرتے گھل جاتے ہیں پانی میں شامل ہو جاتے پانی گھل جاتے پانی تو جتنی بارش ہوتی ہے وہ قطرے اور جو بودھے پڑتی ہیں وہ سب پانی میں گھل جاتی بہت توجہ رہے ہیں لیکن یہ آپ ایسا یہ ایک بھول جب سمندر پر گرتی ہے تو سمندر میں گھلتی نہیں کا سینہ چیلتی ہوئی سیپ کے تہیں تک پہن جاتی ہے اور وہاں موتی بن جاتی ہے کیونکہ مسیط کے اشارے پر کام ہو رہا ہے لہذا کہ ننی سی بودھ میں اتری طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ سمندر کے سینے کو چیل دیا کرتی ہے سلوات بجل رضا اور یہی سے ایک اطلاعات اور بھی جواب ہو جاتا ہے اور اطلاعات یہ کہ لو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے تو آخر کچھ لوگ بے ہدایت کیوں رہ جاتے ہیں ابو جہل ابو جہل کیوں رہ گیا ابو لہب ابو لہب کیوں رہ گیا ابو سوفیان ابو سوفیان کیوں رہ گیا کوئی کمی تھی نہیں اسی مثال نے مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ جب یہی پانی کی ایک بھول آب ایسا پانی کی ایک بھول جب صدف کے موہ پہنچ تی ہے تو گوھر بن جاتی ہے جب صدف کے موہ پہنچ تی ہے تو گوھر بن جاتی ہے جب صاحب کے موہ پہنچ ہے تو زہر بن جاتی ہے تو معلوہ قطرے کا قصور نہیں ہے ظرم کا قصور ہوا کرتا ہے ایک قطرہ وہی قطرہ ہے لیکن جب صیب کے موہ میں پہنچ تو موہ اور گوھر بن گیا اور جب صاحب کے موہ میں پہنچ تو وہی زہر بن گیا تو بات وہ ہدایت کا گیا کوئی بوزر بن گیا کوئی سلمان بن گیا جن کا جن کا سر خراب تھا انہی میں کوئی جہل بن گیا کوئی بولاق بن گیا کوئی بوسیقیان بن گیا اے سلوات میں جل رہا لبے کیا اسے لبے کیا اسے لبے کیا اسے لبے کیا اسے لارے حیجری آئے حیجری اسے نوار لگی جمبر جانہ شیعہ ہے حیجری 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 حیجہ لیکن تو بظاہر بے جان چیزیں ہیں بے اعلی چیزیں ہیں ان کے لئے فطری ہدایت ہے ان کے لئے کوئی نبی نہیں کوئی امام نہیں کوئی پیغمبر نہیں لیکن آپ دیکھیں جو صاحبان عقل ہیں ان کے لئے امام پیغمبر ہیں اور رسول بھیدے گئے ہیں سمجھ دار مجمعہ آپ کے سامنے وجود کے چار درجے تک پاس ظاہر نہیں ہونا چاہیے وجود کے چار درجے ہیں چار درجات ہیں وجود کے پہلا درجہ جو ہے وہ جمادات کا ہے یعنی میٹری پتھر یہ جمادات کہلاتے ہیں یہ پہلا درجہ ہے وجود کا دوسرا درجہ ہے نباتات یعنی پیڑ پودے یہ نباتات دوسرا درجہ ہے تیسرا درجہ ہے خیوانات یعنی یہ جانور گائے بھیل بکری یہ تیسرا درجہ ہے چوتھا درجہ ہے انسان کا پہلا درجہ جمع دار دوسرا درجہ دمتار دیسرا درجہ خیوانات چوتھا درجہ انسان چوتھا درجہ ایسا توجہ رہے کوئی بچے سے پوچھئے تین درجہ اقل سے محروم ہیں چوتھے درجہ میں اقل آئی ہے زب segment زب شایش کوئی سچائی سے نکال لی گوز پہتین جیسی سچائی ہے ایسی حقیقت ہے کہ میں سے کوئی انتہال نہیں کر سکتا کہ وجود کے چار درجیں ہیں تین درجے عقل سے محروم ہیں چوتھے درجے میں عقل آئی ہے اور جب عقل آئی تو امام بھیجے گئے پیغمبر بھیجے گئے کیونکہ عقل ہے سرکش عقل ہے سرکش عقل ہے سرکش اور عقل بغاوت کر دیتی ہے اسی وجہ سے آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا کہ سر پر رسوی باندھے ہوتے ہیں کہ کئی عقل بھاگنا جائے ایک سلوان بھیجے اور اس کا نامی اقال ہے یعنی عقل کو باندھنے والی تو اس کا مطلب یہ ہے اب جب عقل سرکش آپ دیکھیں کہ کبھی جمادات نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبادات پر شامل ہیں کبھی نبادات نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حیوانات پر شامل ہیں کبھی کسی حیوان نے دعویٰ نہیں کیا کبھی انسان پر شامل ہیں لیکن یہ انسان ہے جو بغاوت کر جاتا ہے فیرون کہہ دیتا میں خدا ہوں فیرون کہہ دیتا میں خدا ہوں مسائلے میں کذاب کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اور ایک دو رکعت کا پیشنواز کہہ دیتا ہے میں امام ہوں ایک سلوات بے دیتا میں ہمارے کے دیتا میں ہمارے کے دیتا میں جہاں داخل کم میں ہار کرنے کے لیے انبیاء اور رسول اور امام پھیجے گئے اب ایک بنیادی موضوع ہے جو بہت مختصر بہت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی موضوع یہ ہے کہ پالنے والے تیری طرف سے ہدایت کا انتظام تو فرما رہا ہے کہ ہادی ہم بھیجیں گے رحمہ ہم بھیجیں گے ہدایت کا انتظام ہماری طرف سے ہوگا اے پالنے والے یہ بتا دے کہ ہم پہچانے کیسے کہ کون تیری طرف سے ہے اور کون جھوٹا کون تیری طرف سے ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے ہم کیسے شناف کریں ہم کہتے پہچانے کیونکہ ہم ڈائریکٹ اس سے نہیں پوچھ سکتے برائے رات اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ جو دعوے دار ہے یہ سچا ہے کہ جھوٹا یہ جو اپنے کوئی امام کہہ رہا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے یہ اپنے کوئی رسول کہہ رہا ہے سچا دعوے دار ہے جھوٹا دعوے دار ہے جو اپنے کوئی نائب کہہ رہا سچا ہے کہ جھوٹا ہے ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم ڈائریکٹ اس سے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اگر ڈائریکٹ اس سے پوچھ سکتے ہوتے تو پھر کسی اندر ہم آپ جید تو ہی سے پوچھ باتے ہیں کسی تحت امار کروئے ہیں کیونکہ ہم تو اس تک ڈائریکٹ نہیں مات سکتے ہیں کسی لیے ندر کسی لیے رسول ہے کسی لیے امام ہے ہم کیسے پہچانے کی اسپی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نام ہی بتاتے ہیں بہت سمجھدار مجموعہ ہے جو اس کرنا چاہتا ہے ہم نام نہیں بتاتے ہیں ہم کسوٹیاں بتاتے ہیں ہم میار بتاتے ہیں ہم محق بتاتے ہیں کہ جس کے پر فرق کر دیکھو کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا تو ہم ایک میار بتاہی دیتے ہیں قیامت تک دیکھتے رہنا کہ اس میار پر کون پورا اتر رہا ہے بلقدرنا علی علم علی العالمین دیکھو ہم نے جن کو متخب کیا ہے وہ زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں ایک سلوات بھی دیونا نام آسنا بلقدرنا علی علم علی العالمین زمانے کا ہماری طرف سے جو ہوگا وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا تو اگر دوسروں سے پوچھنا وہ نظر آ جائے کہ سمجھ لینا ہماری طرف سے نہیں ہے اور اگر دعویٰ کرتا نظر آ جائے سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھنا سمجھ لو ہماری طرف سے ہے ایک سلوات بھی دیونا نظر آ جائے پوچھنا ہے نظر آل م compliments جائے پوچھنا ہے خرآن سو دو چار والی گفتگو ہے بنیادی بات ہے بچے یاد کر لیں ہر نگائی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ دیکھو یہ نہ دیکھنا کہ تخت حکومت پر کون بیٹھا ہے یہ نہ دیکھنا صاحب اقتدار کون ہے یہ نہ دیکھنا صاحب حکومت کون ہے یہ دیکھنا ہمارے بتاہے میں میار پر کون پورا ہوتا ہے ہمارے بتاہے میں میار پر کون پورا ہوتا رہا ہے ہم نے جن کو بنایا ہے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم سب سے بڑے عالم جو دوسروں سے پوچھتا وہ نظر آئے سمجھ لینا کہ یہ میار پر پورا نہیں ہوتا رہا ہے لیکن جو کائنات کا مشکل گشہ ہو اور جس کے لیے جس کے لیے تخت حکومت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہو کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب کوئی مشکل تو ہو اور مشکل کشانی موجود نہ ہو چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جنابِ آدم کے جو انتخاب ہو رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر انتخاب ہو رہا ہے جنابِ تعلوت کے جو انتخاب ہو رہا ہے وہ علم کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے جنابِ آدم جو فرشتوں پر بڑتری ہو رہی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے بس ایک واقعہ جلدی سے سن لی دیکھ جنابِ آدم زمین پر آگئے زمین پر تشریف لیا ہے جنابِ حووہ بھی زمین پر بھیجی گئی لیکن حووہ کہیں اور اتری آدم کہیں اور اب روایات میں موجود ہے کہ جنابِ آدم فراق کے جنابِ حووہ میں گریہ کرنے لگے جبریل آئے کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ میری حووہ کہاں ہے بہت توجہ رہے اے جبریل یہ بتاؤ میری حووہ کہاں ہے آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ میری حووہ کہاں ہے جبریل نے رہنمائی کی جنابِ آدم کو وہاں تک پہنچایا کہ جہاں جنابِ حووہ تشریف فرما تھیں تو یہاں پر رہنمائی جبریل کر رہے ہیں آدم کی اور آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں بتا حووہ کہاں ہیں اور یہاں کوفے میں ہزاروں کا مجمع ہے مولا ممبر پتشیف فرما ہے آواز دے رہے ہیں سلونی سلونی جو پوچھتا ہے پوچھو جو پوچھتا ہے پوچھو ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوتا ہے کہ علی میرا سوال اس کا جواب دے دیجئے کہ کیا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں حووہ کہاں ہیں یا علی تے پوچھا لارا بتائیے جبریل کہاں ہیں یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں یہ بتائیے جبریل کہاں ہیں روایت کہتی ہے آسمان کو دیکھا زمین کو دیکھا مشرق میں دیکھا مغرب میں دیکھا شمال میں دیکھا جنوب میں دیکھا اس کے بعد سرمایا کہ میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی سبجھو رہے پوری کائنات پر نگاہ میں نے ڈال لی ہے جبریل کہیں ڈدل نہیں آ رہے ہیں جبریل کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں لہٰذا یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا اور میں کیونکہ علی ہوں لہاں تیرے سوا کوئی جبریل نہیں جیسے ہی مولانے کے جواب دیا جس شخص سوال پوچھا تھا وہ فضا میں بلند ہوا اور اتنا بلند ہوا کہ مسجد کی چھت تک پہنچا اور چھت تک پہنچ گا چھت کو شگاف کیا شگافتہ کیا چھت سے باہر نکلا چھت کا شگاف دوبارہ بند ہوا تاکہ یہ بھی تو ثابت ہو جائے کہ مہی جبریل ہوں کیونکہ ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں سکھا پڑھا گئے بٹھا دیا گیا جیسے ایک صاحب تو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں ملیشیا پناہ لیاں رکھی انہیں ان کے بارے میں یہی مشہورہ پہلے پڑی پڑا روپ تھانکوں ارے زبردس آلم ہے فر فر جواب دیتے ہیں کسی نے سوال کیا فور صفحہ سطر اور ہر چیز بتا دی کہ کتاب میں فلا صفحہ پر فلا صفحہ پر فلا صفحہ پر یہ ہے لوگ کتنا روپ دعا رہے تھا کتنا بڑا عالم ہے بعد میں پتا چلا کہ سوال سکھا دیا جاتا تھا جواب ان کو پہلے ہی تو رٹا ہوتا تھا اور بات اگر کوئی الگ کا سوال پوچھ گیا ہے پوچھ لیا گیا تو وہی بحق لانے لگتے تھے وہی حق لانے لگتے تھے کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا کہ یہ بتا دی جہے کہ جب رسول کی چار بیٹیاں تھیں تو میدانِ مبادہ میں ایک ہی کو کیوں لے گئے ٹی وی پر موجود ہے میں اس طرح سے کوئی کھڑی بڑائی چیز نہیں ٹی وی پر موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا ہی بتائیے کہ جب رسول اللہ کی چار بیٹیاں تھیں تو ایک کو کیوں لے گئے ایک کو کیوں لے گئے جبکہ نسان جماع قصیغہ ہے جس میں تین اور تین سے زیادہ شامل ہیں تو ایک کو کیوں لے گئے تو اب دہاں جواب تو تھا نہیں کہا وہ مبائلہ ہوا ہی نہیں تھا تو ان کا مبائلہ تو نہیں ہوا تھا وہ تو بھاگ گئے تھے حسائی اس لیے نہیں ہوا تھا لیکن میدان مبائلہ میں گئے تو تھے میدان مبائلہ لے کر تو گئے تھے ایک ہی بیٹی کو کیوں لے گئے اب جواب نہیں سو جا کہ انہوں نے کہا کہیں شاپنگ واپنگ میں گئی ہوں ایک سلوان پھر دے بنا اے جبریل آپ آئے تھے اس دروازے سے جس سے سب نمازی آ رہے تھے آپ کو واپت وہی سے جانا چاہیے تھا لیکن یہ کیا کیا کہ آئے تو اس دروازے سے جس سے سب نمازی اور جب سوال ہوا تو آپ آسمان میں بلند ہوئے فضاء میں بلند ہوئے اور آپ نے چھت کو شگافتہ کیا باہر نکلے شگاف دوبارہ بند ہوا تو شاید جواب نے دنیا کی زبان ہے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ پہلے سے شگاف پڑھا دیا تھا کہ ایسا سوال کر لینا میں ایسا جواب دے دوں گا لہذا میں نے فضاء میں بلند ہوگا بتایا چھت کو شگافتہ کر کے بتایا کہ مہی جبریل ہوں یا شاید چھت نے اس لیے شگافتہ کیا تھا کہ اب شاگرد میں اتنی طاقت ہے کہ چھت کو شگافتہ کر دے اگر استاد کعبے سے ظہور کرے اور دیوان کعبہ شک ہو جائے تو تاں دل نہ کریں ایک سرواز ملے ہے نایل خوش نایل خوش نایل خوش نایل خوش لے ایί س stiff آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کہ اس میعار پر کون پورا اترتا ہے وہی ہماری طرف سے ہے اور ایک میعار کا اور اضافہ ہوا کہ جس میں جناب تعلوم کا انتخاب ہوا امت والوں نے اپنی طبیعت کے مطابق اعتراض کرنا شروع کیا کہ تعلوم کو کیوں منتخب کر لیا گیا ان کے بعد دولت ہے نہ حکومت ہے نہ اقتدار ہے نہ خزانے ہیں نہ خوجیں ہیں نہ لشکر ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کا انتخاب کیوں ہوا تو جواب اللہ کی طرف سے آئے تھا کہ ذات ہم بستتن فی العلم والجز ہم نے تعلوم کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ وہ علم بھی تم سے افضل ہیں علم بھی تم سے افضل ہیں اور جسمانی طاقت و شجاعت بھی تم سے افضل ہیں تو اب دوسرا میعار ملا کہ اللہ کی طرف سے رہبر وہ ہوگا جو سب سے بڑا عالم بھی ہوگا اور سب سے بڑا بہادر بھی ہوگا سب سے بڑا شجاہ بھی ہوگا تو اب اس میعار پر بھی پرک لو اب اس میعار پر بھی پرک لو کہ کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے وہ کون ہے جلدی سے دو ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں وقت نہیں زیادہ لینا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑا پہلوان کیوں بہت توجہ رہے دنیا سے ایک زمانے میں آسے ستہ ایسی سال پہلے کتابوں میں جیسے میں نے پڑھا ہے کہ جب دنیا کی سارے پہلوانوں کو ہرا دیتا تھا تو اس سے رسطم زمان کا لقب ملتا ہے رسطم زمان رسطم زمان رسطم زمان آپ کو تاریخ میں مل جائے گا نام اب فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے دنیا کی سارے پہلوانوں کو ہرا دیا اب کسی پہلوان نے اسے چیلنج کر دیا کہ سب میں تم سے لڑوں گا میں تم سے لڑوں گا اور مالو آپ جو وہ پہنچا میدان میں تو اس نے رسطم زمانے ایک ہی دو میں ان کو چھت کر دیا ایک ہی دو میں وہ یہی زمین پر آگئی یا بغیر مقابلہ کی چیلنج جو کر دیا مگر مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی اور بغیر مقابلہ یہی فرار کر دیا لوگ ڈھونڈ رہے گئے کہا اور اس آپ چیلنج جو کرنے والے تو ہیں کہا مالو وہ بھاگ گئے انہیں نے فرار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ہار گئے یا فرار کیا تو مجھے اتنا بتا دیجئے چاہے دنیا بہت توجہ چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان ہی سے کیوں نہ ہارا ہو اور چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے ہی سے کیوں نہ بھاگا ہو کیا کبھی وہ فخریہ کہے گا کہ کیا اچھا ہارا اور کیا اندہ بھاگا مجھے آپ بتا دیجئے کہ وہ ہارا ہوا پہلوان وہ بھاگا ہوا پہلوان کہ کبھی فخریہ بیان کرے گا کہ کیا اندہ میں ہارا اور کیا اچھا بھاگا بلکہ اس کی پوری کوشش ہی ہوگی کہ یہ ہار اور اس فرار کا کوئی تذکر نہیں نہ ہو کیونکہ اب ن PPE زلین محسوس کرے گا اپنے کوئی حقیر محسوس کرے گا یہ ہے دنیا والا دنیا کے بہادروں کی بہادری کمیں یہ ہے دنیا کے پہلوانوں کی پہلوانی کمیں مگر یہ علی کمیں کہ علی کے سامنے سے اگر کوئی بھاگ جاتا تھا اگر علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا اور اگر اس سے کوئی تانہ دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے تو وہ کہتا تھا مجھے تانہ نہ دو مجھے مبارک بات دو کہ علی کے سامنے سے جان بچا کر آ گیا تو بہادری کا میعار یہ تھا کہ علی کے سامنے سے بھاگ جانا سبب زلت نہیں سبب فقر بن گیا تھا اے سروات بلے نام آن شکریہ کوئی کے ساتھ طرح کوئی پاتش بس اب صرف دو حوالے وقت نہیں ہے صرف دو حوالے صرف دو حوالے مولا کی شجاعت و بہادری کی صدرے میں صرف دو حوالے ایک اللہ میں شیخ مفید علی الرحمہ انہی نے ایک بات تحریر فرمائی ہے مولا کی شجاعت و بہادری اور ایک ابی الحدیث محتضلی جو محتضلہ فرقہ تعلق رکھتے ہیں جو اہل سنت کا ایک فرقہ ہے انہی نے شرعہ لکھی ہے انہی نے مولا علی کے بہادری میں ایک بات تحریر فرمائی ہے وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اللہ میں شیخ مفید ہماری مذہب کی بہت بڑے علم انہی نے تحریر فرمایا ہے کہ کیا کہنا علی کی بہادری کیا کیا کہنا علی کی شجاعت کا کہ جب بھی کوئی اب وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہلوان کتنہ بڑا پہلوان کیوں نہ ہو جب وہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس نے سو وار کیے سو وار کیے اسی مر گئے بیس ایسے تھے جو اس کے ہاتھ سے زخمی ہوئے اور بچ گئے اس نے سو وار کیے نبے مر گئے دس ایسے بلے جو اس کے ہاتھ سے زخمی ہوئے مگر بچ گئے بچ گئے زندہ رہ گئے سو وار کیے ننانے مر گئے مگر کوئی ایک نیک ضرور ایسا ملا جو اس کے ہاتھ سے زخمی تو ہوا تھا مگر بچ گیا آپ سنتے رہتے ہوں گے جنگ اگر ہو رہی ہو تو خبریں آتی ہیں دو سو مرے پانچ سو زخمی تو مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے زخمیوں کی تعداد زیادہ ہوا اگر دیئے تو کوئی بڑے سے بڑا پہلوان میدانِ جنگ میں جب جاتا ہے تو کچھ اس کے ہاتھ مرتے ہیں کچھ زخمی ہو جاتے ہیں اور بعد میں زندہ رہتے ہیں مگر اللہ میں شیخ مفید فرماتے ہیں کہ کیا کہنا علی کے وار کا کیا کہنا علی کے وار کا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی نے وار کر دیا ہو اور کوئی زخمی ہو کر بچ گیا ہو ادھر وار ہوا ادھر دو ٹکڑے ادھر وار ہوا ادھر دو ٹکڑے یہ نہیں کہ زخمی ہوا بعد میں مرحب پٹی بھی ٹھیک ہو گیا نہیں ادھر وار ہوا ادھر دو ٹکڑے اب سمجھنا آپ کے کام ہے میرا کام اشارہ ہے کہ شرط یہ تھی کہ وار ہو جائے شرط یہ تھی کہ تلوار چل جائے اگر کسی نے کوئی ایسا طریقہ ہی دیاد کر لیا کہ مولا نے مو پھیل لیا موسیقی حضرت 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 اگر کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا کہ مولا نے مو پھیل لیا تب تو بچ جائے گا لیکن اگر وار ہو گیا تو سوائے دو ٹکڑے ہونے کے اور کوئی نتیجہ نہیں یہ نامِ شیخ مفید اللہ رحمہ نے بات لکھی ہے اور بس آخری جو حضرت کرنا چاہتا ہوں دوسری بار ابنِ حدیدِ مُتضلی جو مُتضلہ فرقے سے تعلق ہوں نے تحریف فرمائی ہے کہتے ہیں کیا کہنا علی کا میں کیا تعریف کروں سلی کی میں کیا بدھا کروں سلی کی پوری توجہ رہے وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی پہلوان میدانِ جنگ میں جاتا ہے فرقی جو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بدھے مقابل ہے جو سامنے دشمن ہے اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر اس کی تلوار کا وار لگ جائے سر پر لگ جائے گردر پر لگ جائے ہاتھ پر لگ جائے سینے پر لگ جائے کمر پر لگ جائے پیر پر لگ جائے جسم کے کسی بھی حصے پر تلوار کا وار لگ جائے یہ اس کی کوشش ہوتی ہے بگر کہتے ہیں کیا کہنا علی کا کیا کہنا علی کا کہ دس ہزار سے اسی سے زیادہ جنگل اور یلی نے اور دس ہزار سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا یہ اب الحدیر لکھ رہے ہیں کہ دس ہزار سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا مگر کبھی دو رخوں کے علاوہ تیسرے رخ پتلوار نہیں چلائی اب الحدیر لکھ رہے ہیں کبھی دو رخوں کے علاوہ تیسرے رخ پتلوار نہیں چلائی یا سر پر مارتے تھے اور برابر کے دو ٹکڑے یا کمر پر مارتے تھے اور برابر کے دو ٹکڑے تو کہتا ہمیں کیا تعریف کروں علی کی ایسے برابر کے ٹکڑے ہوتے تھے ایسے برابر کے ٹکڑے ہوتے تھے کہ اگر دونوں ٹکڑوں کو تراؤں میں تولا جاتا تو دونوں کے وضن میں ایک تولے کا پردہ نکستا اتنے برابر کے ٹکڑے اتنے برابر کے ٹکڑے اب ہی الحدیر لکھتے ہیں ارے بھئے کیا تعریف کرو سلی کی کیا مدھا کرو سلی کی تو اتنا اتنا اصاف پسند تھا اتنا اصاف پسند تھا کہ میدان جنگ میں بھی عدالت کا نامنہا سے جانے نہیں لیا تھا اگر دشمن کو ہی باٹا تھا تو بالکل برابر سے باٹ لیا ایک سلوان بھی دے برابر اب سنیے آخری جملے سلسلے کے اگر تولہ جائے تو ایک تولے کا اگرتی کی فرر نہ نکلے اب واقعہ سنیے دو منٹ اور لینا ہے کافی عرصے پہلے کا واقعہ تقریباً حسین نبی صاحب پہلے کا واقعہ آیت اللہ الرزمہ اس فہانی وہ زمانے مرجع وقت ہے اس کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دشمن اہل بیعت نے اپنے کسی شیعہ دوف سے کہا کہ تمہوں نے خامخواہ کی کہانیاں گر رکھی ہیں کہانیاں وہ کس سے منا رکھے ہیں کہ روزے میں کوئی حالت نجاست میں نہیں جا سکتا حالت نجاست میں نہیں جا سکتا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خامخواہ کی کہانیاں منائی ہیں میں جا کر دکھا دوں اور مجھو کچھ نہیں ہوگی اس نے بہت منع کیا شیعہ دوف سے کہ پھر تو ایسی عرکت نہ کرو ایسی بتویزی نہ کرو ورنہ تم انجام بہت برا ہو جائے گا تمہارا انجام لیکن اس نے نہیں مانا کہا کہ نہیں میں تو غلط ثابت کروں گا میں تو غلط ثابت کروں گا کہا اچھا ٹھیک ہے تو آئی مرضی وہ ماذا اللہ ماذا اللہ حالت نجاست میں اور سہن میں آئی گیا نجف کے روزے کے سہن میں آیا کہہ دیکھو میں سہن میں آگیا میرا کچھ بھی نہیں ہو اس کے بعد اور آگے بڑھا رواق میں آیا جو چاروں طرف رواق بنا رائے ہیں کہہ دیکھو کچھ بھی نہیں بگڑا میرا یہاں تک جرت کر کے تہتے خوبہ آ گیا خوبے کے نیچے آیا کہہ دیکھو کچھ بھی نہیں بگڑا قریب پہنچنے لگا قریب 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 جیسے ہی قریب پہنچا ذریع کے جیسے ہی قریب پہنچا ایک تڑاکہ ہوا اور ذریع سے دو انگلیاں نکلیں دری سے دو انگلیاں نکلیں قریب پہنچ چکا تھا ذریع کے دو انگلیاں نکلیں دونوں انگلیوں کے درمیان اس کی کمر آ گئی اور یہ تونجھو رہے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا اپنی جگہ سے کھسک بھی نہیں پایا اس کی کمر دونوں انگلیوں کے درمیان میں آئی اب جو دونوں انگلیاں آپس میں ملیں تو آدھا دھوڑی دھر آدھا دھوڑی دھر ایک سلوان بھیجے وہ زمانہ جو تھا وہ زمانہ میں حاکم بھی دشمنہ اہل بیت ایک ہزار سال تک عراق پر دشمنہ اہل بیت کی حکومت رکھی ہے یہ تو اب حکومت قائم ہوئی ہے اب آئی ہوئی قام وہ نہ دیکھ اُس زمانہ میں بھی دشمنہ اہل بیت کی حکومت تھی جیسے خبر ہوئی ماں جو خادم موجود تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا کہ قتل تم نے کیا ہے اور کہانی بنا لی کہ امیلیاں نکلیں اور اس کو اس طرح سے ماردہ اللہ اس طرح خاتم کیا لہذا تم پر مقدمہ چلے گا تم کو فانسی کی سزا تاریک ماں کو عدادت ہے تو سینی پہلے کہ وہ لمبہ چوڑا مقدمہ چلتا اور سبا وکیل آتے ہو بیس سال مقدمہ وہ تو ڈیٹیٹر شیفت تھی دو تین دن میں فیصلہ فانسی پر اب پتا تھا کہ دو تین دن میں اس کو فانسی ہو جائے دو تین دن فانسی ہو جائے جب آیت اللہ اس بار سفہانی کو خبر ہوئی تو انہی نے حاکم اے وقت سے کہلوایا حاکم اے وقت سے کہلوایا کہ میری ایک بات مان لو میری ایک بات مان لو اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اس خادم کو تمہیں فیصلے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود سے فانسی پر چڑے گا مگر ایک بات تمہیں مان لو ایک بات ماننا پڑے گی وہ بات یہ ہے کہ دونوں ٹکڑوں کو ترازوں میں تول کر دیکھ لو دونوں ٹکڑوں کو ترازوں میں تول کر دیکھ لو اگر دونوں کے وزن میں رتی برابر کا بھی فرق آ جائے تو یہ قاتل ہے یہ خادم قاتل ہے یہ فانسی پر چڑے جائے گا اگر رتی برابر کا بھی فرق نہ ملے تو سمجھ لینا علی کا کارنامہ ہے وہ اب جو تولہ گیا دونتی برابر کا فرق نہیں نکلا مان ما اس عادل کا کارنامہ تھا ایک سروان بھی دے ہونا اور اب آخری جملے سنو اب یادگار جملے یادگار جملے تو یہی یہ تمہیں پیش کرنے والا ہوں وہ یادگار جملے یہ ہے کہ دو نشانیاں نہیں مٹی ہیں بیتر ایک تو کعبے میں وہ درار کہ جو مولا علی کی ولادت کے وقت پیدا ہوئی تھی لاکھ زمانے نے کوشش کر لی وہ درار ختم نہیں ہو سکی وہ شکاہ ختم نہیں ہو سکا دیواروں پر دیواریں بنیں مگر دوبارہ ہر موقع پر وہ شکاہ دوبارہ پیدا ہو جاتا تھا اور دوسرے یہ دو انگیوں کے نشان ارے اس طریب بدلی گئی مگر پھر وہی بنشان دوبارہ پیدا ہو گیا ایک سلوات نہیں دے ایک سلوات بلے ناوات بس سل جاتا ہے بے آخواہ آپ کی بہادری بے مثل ہے آپ کی شجاعت بے نظیر ہے لیکن آ کر کربلا کو دیکھئے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دن کی بہادری اور شجاعت یہ ہے کہ تین دن کی بھوگ بھی ہے تین دن کی پیاس بھی ہے سمجھ رہے ہیں کہ کیوں بھوگ کے اور پیاسے لیکن کسی دنجل سے بچے کی زبان پر نہیں آیا کہ بابا اب پیاس برداش نہیں ہو رہی ہے یزید کے سامنے سر چکا دیجئے یزید کی بیعت کر لیجئے ننتیسی سکینہ تین ساڑھے تین برد کا سیند ہر مصیبت برداش کر رہی ہے اس بچی کو معلوم ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں ہیں وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ مصیبتیں برداش نہ کی تو اسلام نہیں بچے گا پھر دین نہیں بچے گا پھر شریعت نہیں بچے گی لہذا ہر مصیبت برداش دو رہی ہے یہ ننتیسی بچی وہ بچی ہے کہ جب تک حسین سینے پر سونا لیتے تھے نہ بچی کو نیند آتی تھی نہ حسین کو نیند آتی تھی راستہ ہے قافلہ راستے میں ہے یہ کہا ہے وہ نیدہ ایڈیس پر ایمان حسین کا سر تھا پھولی ملون کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا اس ملون نے لاکھ کوشش کی وہ نیدہ نکلے لیکن زمین سے نہیں نکلا اس نے خبر کی شمر کو شمر نے بھی آ کر کوشش کی مگر وہ نیدہ نہیں نکلا اس نے کہا دیکھو ابھی میں ترکیب کرتا ہوں ابھی سر حسین آگے ملتا ہے یہ کہہ کر تاویانہ لیا اور بیوار عبام کے قریب آیا تاندیانیں مالنا شروع تھی اے زین العابدین اس وقت تک میرا ہاتھ نہیں رکے گا کہ جب تک سر حسین آگے نہیں بڑھے گا اے مام طرف کر بابا کے سر کے قریب آئے بابا پشت تاویانے کھاتے کھاتے چھلنی بڑھے گا اے بابا آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں کٹے میں سر سے آواز آتی ہے اے بیٹا کیسے آگے بڑھوں اے سکینہ انہوں کی پشت سے زمین پر گر گئی ولونوں نے مام کو الگ باندھا تھا بچوں کو الگ باندھا ننی سے سکینہ گر گئی ہے قافلہ روکا گیا اہلِ حرم تلاش کرتے ہو نکلے میرا دل کہتا ہے کہ سب سے آگے جنابِ زینب ہوں گی سر کے بال کھلے ہوئے آنکھوں میں آنسوب تلاش کرتی ہوئی آواز دیتی ہوئی لوگوں سے پوچھتی بھی جا رہی ہے کہ تم نے کسی ننی تھی بچی کو تو نہیں دیکھا پہچان نہیں بتای دیتی ہوں کان کی لگیں زخمی ہیں چہرے پر تماشوں کے نشان ہیں ہر ایک کہہ رہا ہم نے نہیں دیکھا آگے بڑھیں دیکھا تپتا وہ سہرا ہے ایک نقاب پوچھ بی بی جلتی زمین پر بیٹھی رہی ہے بچی گود میں سو رہی ہے بچی گود میں آرام کر رہی ہے جنابِ زینب خریب پہنچی اے معظمہ آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ نے یقلیبہ کی خبرگیری کی ایک بے والی و والد کو سہارا دیا اللہ آپ کی اولادوں کو محفوظ رکھے اللہ آپ اس کا صلح دے گا یہ سننا تھا ان محسنمانِ نقابلٹی اے زینب کس کا شکریہ آدھا جاتی میں تمہاری معافات ہوا ہاں داداروں ان ننی تھی بچی تماشیں کھاتی ہوئی تاگیانیں کھاتی ہوئی درباری یزیز میں پہنچ جاتی ہے آپ نے دیکھیں ننی بچیوں کے ایک فطرت ہوتی ہے بس ایک دو منٹ لیتا ہے ننی بچیوں کے فطرت ہوتی ہے کہ ہمیشہ شکایت باپ سے کرتی ہے کسی نے ستا دیا کسی نے تکلیف پہنچا دی کسی نے کوئی چھیل دیا تو انتظار کرتی ہے بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی اور شام ہونے لگی جب ننی تھی بچی کی نظریں دروازے پہ جبی رہتی ہیں کہ باپ آنے والے ہیں بابا آنے والے ہیں جیسے باپ ختم رکھتا ہے گھر کے اندر بچی دوڑ کر پیرو سے لپڑ جاتی ہے اور دن بھر کی شکایتیں کرتی ہے کہ فلان نے مجھے مار دیا تھا فلان نے عذیت پہنچا دی تھی اور آپ نے جو فراشی مجھے دی تھی وہ اس بچے نے مجھ سے ٹھین لی ساری شکایتیں بافت ہوتی ہیں ننی سی سکینہ ہے ارے جب تک امام حسین زندہ ہیں ساری فریادے ہیں بابا بہت بڑی پیاس لگی ہے بابا نانا کے روزے پر پہنچا دیجئے بابا نجب پہنچا دیجئے مگر یہ کب تک جب تک امام حسین زندہ لیکن ادھر بچی کے کانوں میں آواز آئی اللہ قتل الحسین اب بچی خاموش ہو گئی تماشے پڑ رہے ہیں مگر سکینہ شکایت نہیں تانیازیں لگ رہے ہیں پر سکینہ خاموش ہے کانوں سے بندے چھینے گئے مگر سکینہ نے شکایت نہیں کی کیونکہ ننی بچی اب باپ کا اعتدار کرتی ہے کہ باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی بچی تماشے کھاتی ہوئی تانگانے کھاتی ہوئی دربارے یزید میں پہنچ گئی یزید کی نظر پڑی اے شمر یہ کیسی بچی ہے کس کی بچی ہے شمر نے جواب دیا ملون نے خطاب کیا بچی کو اے سکینہ کیا تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے تم سے بہت محبت کرتے تھے سکینہ نے جواب دیا ہاں یزید میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا یزید کہتا مجھے یقین نہیں آرہا ہے مجھے یقین نہیں آرہا ہے اے سکینہ کوئی ثبوت پیش کر دو اے سکینہ کوئی تلیل پیش کر دو میں نہیں اسی بچی کرتی ہے اے یزید کیا ثبوت مانگ رہا ہے کیا تلیل مانگ رہا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ حسین تمہیں چاہتے تھے جب تک میرے تخص سے سر حسین اٹھ کر تمہاری گود میں نہ آجائے تمہاری آغوش میں نہ آجائے میں مان لوں گا حسین تمہیں بہت چاہتے تھے یہ سننا تھا اپنا چلا ہوا داو سکینہ نے بلد کیا اے بابا ہماری محبت کیف سے آئی ہے اور بھرے دربار میں ہماری محبت کیف سے آئی ہے لیا جا رہا ہے اے بابا منی گود میں آجائیے اے بابا منی آغوش میں آجائیے تاریخ گواہ ہے ادھر سکینہ کا تامن بلد ہوا ادھر حسین کا سر تختیتیز سے بلد ہوتا ہے سکینہ کی آغوش میں آگیا پھر جملے دھوڑا دوں بچیاں باپ کا اتظار کرتی ہیں بابا آئے گے تو شکاہت ہو گی پورے لاغ سے تماشے کھائے سکینہ نے شکاہت رہی گی لادیاں نے پڑے شکاہت دیں گی گندے شیرے شکاہت دیں گی بچیاں باپ کا اتظار کرتی ادھر آغوش میں سر حسین آیا بچی نے مو پا مو رکھا اے بابا پورے لاغ سے شمدے تماشے ہو گی اے بابا پورے لاغ سے دادیاں نے کھاتی آئے ہو اے بابا آپ نے جب انتے پہنائے تھے وہ ظالموں نے اس طرح دیکھو تے ہیں یہ کان کی لرے ابھی تک دستان ہے اے بابا پڑی مصیبتیں پڑی ہیں اے بابا اے بابا پڑی مصیبتیں پڑی مصیبتیں پڑی مصیبتیں موسیقی